السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا لے ٹھیک ہے امید خیریت سے ہوں گے اچھا بات ایسی ہے کہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ لائسنس آپ کہاں سے اور کیسے بنا سکتے ہیں اور کتنے کا بنت ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ چیزیں آپ کو انفرمیشن چاہیے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ٹھیک ہے تو بیسیکلی ہم لوگ پہلے میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں کہ آپ لائسنس کہاں سے بنائیں گے شروع کروں گا مری چوک سے مری چوک کا یہ فائدہ ہے کہ آپ تینوں ڈیریکشن میں جا سکتے ہیں منسیرہ سائٹ پہ نتیہ کیلی سائٹ پہ اور اپٹاواز سے باہر والی سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں تو میں جو بھی آپ کو گائیڈ کروں گا جہاں جب بھی گائیڈ کروں گا تو مری چوک سے ہی گائیڈ کروں گا تو مری چوک سے آپ جائیں گے پہلے فوارا چوک فوارا چوک سے تھوڑا سے پہلے ہی آپ نے رکھنا ہے آپ کو سامنے نظر آئے گا جی ملن شادی ہال ہے ٹھیک ہے تو میریج ہال ہے بسکلی وہاں پہ ہے تو اس کے سامنے سے ہی لیفٹ پہ یہ رستہ مڑتا ہے ٹھیک ہے اور ادھر سے آپ سامنے جائیں گے تو آپ کو تھوڑا سے چلنے کے بعد ٹاپ پہ فوریسٹ والوں کا جو ہے وہ بورڈ نظر آجائے گا فوریسٹ دپارٹمنٹ اسواری فشریز دپارٹمنٹ کا بورڈ نظر آجائے گا تو ایک ان کا مین گیٹ ہے اور ساتھ میں ایک چھوٹا گیٹ ہے جس کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو سامنے پورا ان کا آفیس نظر آجائے گا اب اس طرح ہے کہ اس کی میں جو انفرمیشن آپ کو دینا چاہ رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ جال کے یہ دو قسم کے جال کا لائسنس بناتے ہیں ایک آپ کو ٹو تھاؤزنڈ کا پڑے گا ایک ون تھاؤزنڈ کا لائسنس پڑے گا اب یہ جو ون تھاؤزنڈ کا لائسنس ہے اس میں آپ صرف یہ جو کاسٹنگ نیٹ ہوتا ہے پھینکنے والا جال یہ استعمال کر سکتے ہیں اور کنڈا استعمال کر سکتے ہیں باقی ایک اور قسم کے جال استعمال ہوتا ہے پانی میں جس کو ہم پٹی کہتے ہیں توفان جال بھی کہتے ہیں جس کو ہم پٹی لگا کے چلے جاتے ہیں یا پٹی کھینچتے جو ہیں پانی کے اندر وہ لمبی سی پٹی ہوتی ہے تو اس کا لائسنس اگر آپ نے لینا ہے تو وہ پھر آپ کو ٹو تھاؤزنڈ کا پڑے گا اس میں ہی ہوتا ہے کہ اس میں یہ جو آپ کا نارمل پھینکنے والا جال بھی انکلوڈ ہو جاتا ہے ہر قسم کا جال جو ہوتا ہے وہ انکلوڈ ہو جاتا ہے سوائے یہ جو رونگ طریقے ہیں جو یہ چیزیں اللہو نہیں ہیں بند موڑنا ہو یہ آپ نے سونا ہوگا کہ یہ جو پانی کا رخ موڑ لیتے ہیں پانی کو کم کرنے کے لیے اور پھر ہاتھ سے مچھلی پکڑتے ہیں یہ بھی ممنون ہے اس سے بھی آپ مچھلی نہیں پکڑ سکتے ٹھیک ہے تو یہ کچھ منی انفرمیشن تھی جو میں نے آپ کو دینی تھی اچھا پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا ہے ان کی پکٹرز لگائی ہوئی ہیں جو اللیگلی مچھلیاں پکڑ لئے تھے اور انہوں نے آفیس میں یہ چھوٹی مچھلیاں رکھی ہوئی ہیں باقی انہوں نے یہ مچھلیوں کی کچھ گائیڈنس دی کہ کون کون مچھلی ہے جو ایک چیز کی مجھے کمی محسوس ہوئی ہے انہوں نے یہ لوکل سنو ٹراؤٹ مچھلی ہے اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں دی تھی نہ یہاں پہ کوئی بورڈ تھا جس کے بارے میں لکھا ہو کہ یہ پچھلی اس میں پائی جاتی ہے حالانکہ یہ ہی مچھلی ہمارے پانی میں سب سے مین مچھلی ہے انہوں نے کچھ لائسنس کے پیچھے رولز ریگولیشنز لکھے ہوتے ہیں کچھ پوائنٹ سے تو آپ ویڈیو روک کے یہ پوائنٹ ضرور پڑھئے گا اس سے آپ کا سانا مائنڈ کلیر ہو جائے گا کہ کس طرح مچھلی پکڑنی ہے کس چیز کس چیز کی انہوں نے اجازت دی بھی ہے اس لائسنس کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ضرور پڑھے اور اس کے بعد پھر آپ شکار کریں پھر میں اس ویڈیو میں ساکب بھائی ہمارے ایک بھائی ہیں فیشریز ڈیپارٹمنٹ کے تو انہوں نے بڑی ہیلپ کی ہے میری تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں وہ بڑی طریقے سے ہمارے ساتھ پیش آئے ہیں اور بہت ہیلپ کی ہے انہوں نے تو ان کو میری طرف سے بہت بہت پیار دیں آپ لوگ اور بہت بہت شکریہ باقی اگر کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دوں گا بہت بہت شکریہ اللہ فیس